کہ جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہدایت ملدنی ہوتی ہے وہ دنیا میں آ کر کسی اپنے جیسے سے ہدایت نہیں لیتا اس موضوع کو قرآن مجید میں شد و مند کے ساتھ بیان کیا وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلَّنْ هَدَيْنَا ہم نے ابراہیم کو حبا کیے کیا حبا کیے؟ اسحاق اور یعقوب حبا کی ایک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تحفے میں دیئے حدیعے میں دیئے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دو اولاد عطا کی حبا کیے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب تحفتن دے دیئے جب انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے تو خیال یہ رکھتا ہے کہ سامنے والے کی شان کیا ہے اور اپنی حیثیت کو بھی دیکھتا ہے اگر سامنے والے کی شان کوئی جلیل القدر ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اچھا تحفہ ہو سکتا ہے وہ تحفہ دیا جاتا ہے اب تحفہ دینے والی ذات خداونے کریم ہے اور تحفہ لینے والی ذات جناب ابراہیم ہے تو جب تحفہ دینے والی ذات خداونے کریم ہو اور تحفہ لینے والی ذات ابراہیم خلیل اللہ ہو تو جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ اسحاق اور یعقوب کی شکل میں دیا جاتا ہے لیکن جب تحفہ دینے والی ذات پروردگار عالم ہو اور تحفہ لینے والی ذات محمد مصطفیٰ ہو تو پھر تحفہ زمین پر نہیں دیا جاتا محمد کو میراج پر بلا کر فاطمہ کی شکل میں تحفہ دیا جاتا ہے